ہالی ووڈ ریکیپ سکرین پریزنٹنگ دی لاسٹ میمزی اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اصل میں ایک ٹیچر ہوتی ہے اسی ٹائم وہ کچھ بچوں کو ایک کہانی سنا رہی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کافی ٹائم پہلے ہماری زمین کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی زمین پر عجیب طرح کے حادثے ہو رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب زمین بس ختم ہو جائے گی اور اس سب کے بیچ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے جو اس زمین کو بچانے میں لگا ہوا ہوتا ہے اصل میں وہ اس زمین کو بچانے کے لیے ایک خاص چیز بنا رہا ہوتا ہے بہت ٹائم گزر جاتا ہے لیکن وہ چیز نہیں بن پاتی لیکن ایک دن اس کا ایکسپیرمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ چیز بن جاتی ہے پر تب ہی اسی سائنٹسٹ کے سامنے ایک گرین پورٹل اوپن ہوتا ہے جس کے اندر وہ سائنٹسٹ اسی چیز کو ڈال دیتا ہے اس کے بعد یہ سین چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک سکول کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر بچوں کے اقزام چل رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی وائف کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج گھر آنے میں مجھے کافی دیر ہو جائے گی کیونکہ مجھے آفیس میں کوئی ضروری کام ہے لیکن یہ آدمی اپنے بتائے ہوئے ٹائم سے بھی کافی لیٹ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری فیملی اسے ناراض ہوئی ہوتی ہے اسی لیے وہ اپنی فیملی کو منانے کے لیے ایک ہالیڈے پلان کرتا ہے اور اگلے ہی دن وہ اپنے فارم ہاؤس پر گھومنے کے لیے نکل جاتا ہے اور یہ فارم ہاؤس کافی خوبصورت آئیلینڈ پر ہوتا ہے جیسے یہ لوگ اس فارم ہاؤس میں پہنچتے ہیں تو وہ آدمی اور اس کی وائف گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان کے بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ سب کافی انجائی کرتے ہیں ان بچوں میں سے لڑکی کا نام ایمہ اور لڑکے کا نام نوہ وہ بیچ پر جاتے ہیں اور وہاں پر کافی مستی کرتے ہیں لیکن تب ہی سمندر سے انہیں ایک باکس ملتا ہے اور یہ دونوں اس باکس کو اٹھا لیتے ہیں یہ باکس کوئی عام باکس نہیں بلکہ کافی خاص قسم کا باکس ہوتا ہے اور جیسے یہ دونوں اس باکس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ اپنے ہی آپ کھل جاتا ہے یہ باکس وہی ہوتا ہے جس سے اس سائنٹس نے گرین کلر کے پورٹل میں ٹیلی پورٹ کیا تھا اس باکس میں سے ان بچوں کو ایک گلاس ملتا ہے جو کہ گرین کلر کا ہوتا ہے نوہ کو یہ گلاس بہت پسند آتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس گلاس اور مستری باکس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں لیکن وہ اس بارے میں اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاتے بہت جلد ان کی موم کو پتا چل جاتا ہے اور تب یہ لوگ وہی گلاس اپنی موم کو دکھاتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کی موم وہ گرین گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہے تو اس کا کلر فورن سے کالا ہو جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کی فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی ہے جس میں جو کوئی پہلے اس باکس کو ٹچ کرے گا وہی ان سب چیزوں کو کنٹرول کر پائے گا اور اب ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو ان دونوں بچوں نے چھوا تھا اب نوہ کی بہن اس باکس کو رات میں اوپن کرتی ہے اور اس بار انہیں اس باکس میں سے عجیب طرح کی چیزیں ملتی ہیں ان کو ایک کھلونہ اور کچھ اور خاص قسم کے اوبجیکٹس ملتے ہیں یہ کھلونہ ایما کو کافی پسند آتا ہے جیسے یہ اس کھلونے کو ٹچ کرتی ہے تو اس میں سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جس میں وہ ٹائے ممزی ممزی کہہ رہا ہوتا ہے ممزی اصل میں اسی ٹائے کا نام ہوتا ہے نوہ اور ایما اس باکس میں سے نکلے ہوئے پتھر کو گمانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ایک پرپل کلر کا پورٹل کھل جاتا ہے اور وہ سارے پتھر خود سے ہوا میں گمنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ دونوں بچے اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تب ہی اس بارے میں پتہ لگانے کے لیے ایما اس پورٹل کے اندر اپنا ہاتھ دیتی ہے لیکن نوہ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے کچھ گلت ہو سکتا ہے اسی لیے وہ اس کا ہاتھ فوراں سے اس پورٹل میں سے باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد ہمیں ان دونوں بچوں کے ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی وائف کے ساتھ ایک عجیب ڈریم کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ ڈریم بار بار آ رہا ہے وہاں دوسری طرف ہمیں اسی فیملی کو دکھایا جاتا ہے جو دوبارہ سے اسی بیچ کے پاس آئی ہوتی ہیں اب یہاں پر نوہ اور ایما کھیلنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ٹائے یعنی کہ میمزی ایما کو یہ شیل اٹھانے کے لیے کہتا ہے اور ایما ایسا ہی کرتی ہے اور وہاں پر پڑا ہوا ایک شیل اٹھا لیتی ہے لیکن وہ اس شیل کو اٹھا کر اپنے بائے نوہ کو دے دیتی ہے اور تب نوہ اس شیل کو اپنے کان کے ساتھ لگاتا ہے ایسا کرنے سے اس کی سننے کی پاور کافی بڑھ جاتی ہے لیکن یہ پاور تب ہی کام کرتی ہے جب نوہ خود جاتا ہوگا اب نوہ چھوٹی سی چھوٹی آوازوں کو بھی سن پا رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ چھوٹے کیڑے مکونوں کی بھی آوازیں سن لیتا ہے رات کے ٹائم ایما اپنی موم کی گود میں لیٹی ہوتی ہے جہاں وہ اپنی موم سے پوچھتی ہے کہ کیا ہماری ارت کے علاوہ کوئی اور بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی رہتا ہو تب یہ سن کر اس کی موم کہتی ہے کہ اس بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتی اور انسانوں کے لیے یہ کافی مشکل سوال ہے جس کے بارے میں آج تک کچھ بھی نہیں پتا چلا اگلے دن ہمیں نوہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بڑی گور سے اسی گرین گلاس کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس گرین گلاس کی ساری پاورس اس کے اندر چلی جاتی ہیں جس وجہ سے اسے سب کچھ کلیر دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اب نوہ کے اندر یہ پاورس بھی آ جاتی ہیں کہ وہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلیپورٹ کر سکتا ہے اور اب وہ چیزوں کو ٹیلیپورٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ اس بارے میں اپنی بہن کو بتاتا ہے لیکن ایمہ اسے کہتی ہے کہ میں اس بارے میں پہلے سے ہی جانتی ہوں کیونکہ ممزی میری دوست نے مجھے یہ بتا دیا تھا اور ممزی نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ دیر میں آپ لوگوں کے فادر یہاں پر آنے والے ہیں اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے ان کے فادر وہاں پر سچ میں آ جاتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نوہ کافی حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے گلاس کو دیکھنے لگتا ہے اور وہ اپنی پاور کو آزمانے کے لیے ایک بال کو ٹیلیپورٹ کر دیتا ہے اگلے دن وہ سکول میں ایک عجیب طرح کی ڈروئنگ بنا رہا ہوتا ہے اب یہ کمپلیٹ کر کے گھر جانے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کے ٹیچر اسی ڈروئنگ کو دیکھتے ہیں اور تب اس کو دیکھ کر انہیں اپنے ڈریم کے بارے میں یاد آ جاتی ہے اسی لیے وہ فوراں بھاگ کے اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیسی ڈروئنگ ہے نوہ ان کو اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ بس ایسے ہی میں نے بنا دیا وہ ٹیچر گر جا کر اس ڈروئنگ کے بارے میں ڈیپلی ریسرچ کرتے ہیں جہاں پر انہیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ ان کے ڈریم میں ہمیشہ آتی رہتی ہے اگلے دن وہ سکول میں اپنے سائنس پروجیکٹ کے بارے میں سبھی بچوں کو مکڑیوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے لیکن ان باتوں میں نوہ نارمل باتوں سے ہٹ کر کچھ الگ ہی باتیں بتاتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ مکڑیاں اپنی کنڈیشن کے مطابق ہی اپنا جال بناتی ہیں اور اسی کنڈیشن کے ذریعے ان کا جال مضبوط بھی بن سکتا ہے اور کمزور بھی اب یہ دیکھ کر نوہ کے ٹیچر اس کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ سچ میں ہی آپ کا بیٹا ایک جینئس ہے وہ کافی سمارٹ ہے اس کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے رات کے ٹائم ایما اپنی بیبی سیٹر کو وہ سارے سٹونز ہوا میں اڑتے ہوئے دکھاتی ہے اور اب یہ دیکھ کر اس کی بیبی سیٹر بہت ڈر جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو نوہ اس گلاس کو ایک عجیب چیز سے جوڑتا ہے اور جو اسی باکس میں سے نکلی ہوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز ایک سپیس شپ میں بدل جاتی ہے جس کی پاور سے شہر کی لائٹس اوور پاور ہو کر کے بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد انویسٹیگیشن کی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر نوہ اپنی بہن سے بولتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ ہمیں ان کو فینک دینا چاہیے یہ دونوں ایسا فیصلہ کری دیتے ہیں لیکن وہ فینک نہیں پاتے رات کو نوہ جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک عجیب سا ڈریم آتا ہے جس میں وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے کافی عجیب طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں اس کے بعد ہمیں ایک سینئر آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جس کی تیاری ہم نے کی تھی آج اس کو استعمال کرنے کا ٹائم آ چکا ہے ادھر گھر میں نوہ اپنی بہن کو ڈریم کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی بہن اس کو بتاتی ہے کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہی ڈریم آیا تھا اب کچھ دیر بعد ان کے ٹیچر ان کے گھر پر آتے ہیں اور وہ نوہ کی مام کو نوہ کی بنائی ہوئی ڈرائنگ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی نارمل ڈرائنگ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ایسی تھیوریز ہیں جن کو سائنٹسٹ نے اپنی پوری زندگی لگا کر بنایا ہے اور نوہ نے تو کلاس میں ہی بیٹھ کر اس کو بڑی آسانی سے بنا دیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نوہ کافی کچھ جانتا ہے دوسرے دن ایمہ کے فادر ایمہ کو شگر مانگتے ہیں تب ہی ایمہ اپنے فادر کو شگر ہوا میں اڑا کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ان کے فادر کافی حیران ہو جاتے ہیں اس لیے وہ دوبارہ سے ان کے ٹیچر کو گھر پر گلاتے ہیں اور یہ سن کر اس کا ٹیچر بتاتا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا لیکن میرا ایک دوست ہے جس کے پاس ان چیزوں کی کافی اچھی نالج ہے اس کے ہاتھ میں ممزی ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر سارے لوگ کافی ڈھر جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی موم ممزی کو ڈسٹ بین میں فینک دیتی ہے لیکن یہ دونوں دوبارہ سے ممزی واپس لے آتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ ان سٹونز کی مدد سے اس پورٹل کو اپن کرتے ہیں اور اس بار ایمہ پورٹل میں اپنا فیس ڈال دیتی ہے اور اس سے وہی سائنٹس نظر آتا ہے جس نے اس باکس کو بنایا تھا اس کے فوراں بعد ایمہ کو چکر آنے لگتا ہے تب ہی ان کے پیرنٹس یہاں پر آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر ان کے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ ایمہ نارمل برین کی طرح نہیں سوچتی بلکہ اس کا دماغ بیٹس اور ڈالفن کی طرح سوچتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے اور اس کے لیے ان کے پیرنٹس صاف طرح سے انکار کر دیتے ہیں اگلے دن ان کے فادر گھر میں آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ٹرپ پر جانا چاہیے جس سے ہم سب کا مائنڈ فریش ہو سکے اتنی دیر میں وہ سینئر آفیسر وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ انویسٹیکیشن آفیسر بھی ہوتے ہیں وہ آتے ہی ان کے پیرنٹس کو پکڑ لیتے ہیں جہاں وہ دونوں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے ہم نے کیا کیا ہے تب ہی یہ سن کر سینئر آفیسر کہتا ہے کہ جو پورے شہر کی لائٹ گئی تھی تو اس کی وجہ آپ کا ہی گھر ہے اور ہم یہاں پر انویسٹیکیشن کرنے کے لیے آئے ہیں یہ کہنے کے بعد یہ لوگ اس فیملی کو ایک جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں جا کر کے یہ فیملی بڑے آرام سے بیٹھ جاتی ہے اور یہاں پر انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ سبھی پولیس آفیسر نے ان کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے وہ اسی لیے کہ ان کا ماننا تھا کہ اس فیملی کو ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ پتا ہے اسی لیے اب وہ آفیسر ان کے ٹیچر کو کال کر دیں اور اس فیملی کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں لیکن اس ٹیچر سے بھی انہیں کچھ خاص انفرمیشن نہیں ملتی تب اس کے بعد ان بچوں کے بیبی سیٹر سے بات کرتے ہیں جہاں وہ بیبی سیٹر گبراتے ہوئے ان سے کہتی ہے کہ مجھے ان بچوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آتی یہ بچے بالکل ہی الگ ہیں ان کی حرکتوں سے میں تو بس یہی کہوں گی کہ یہ ایلینز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایما کے پتھر اڑانے کا واقعہ بھی سنا دیتی ہے تب یہ سن کر آفیسر دوبارہ ایما کو ان پتھروں کو ہوا میں اڑانے کے لیے کہتا ہے اور ایما بالکل ایسا ہی کرتی ہے اور یہ کرتے ہوئے یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے میمزی نے کرنا سکھائی ہیں یہ لوگ اس ٹائے کو سکین کرتے ہیں جسے ان کو پتا چلتا ہے کہ اس ٹائے کے اندر ایک چیپ ہے جسے انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ سائنٹسٹس اور افیسرز جس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں اس کے بدلے میں یہ ٹیکنالوجی کافی زیادہ پاورفل ہے کیونکہ جہاں ان لوگوں نے اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شروعات بھی نہیں کیا وہاں اس میمزی کی ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پہنچ چکی ہے اسی سب کے بیچ ایما ان سب کو بتاتی ہے کہ اصل میں میمزی ہم سب کو کچھ بتانا چاہ رہی ہے اور تب یہاں ایما میمزی کی باتیں سن کر باقی لوگوں کو شیئر کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ فیوچر میں ٹائم ٹرائول مشین بنانے میں کافی مسئلے آتے ہیں اور اسی وجہ سے زمین کا ایڈماسفیر کافی خراب ہو جاتا ہے اور اس لیے فیوچر کے لوگ ٹائم کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ایسا کرنے کی کافی بار کوشش بھی کی لیکن وہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر پائے لیکن اس بار وہ ہم سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ ٹائم ٹرائول کر کے میمزی ہماری اس دنیا میں آئی ہے فیوچر کے لوگوں نے ٹائے اس لیے بنائے ہیں کیونکہ جب بھی انہوں نے انسانوں کو بیجنے کی کوشش کی تو ہمیشہ ہی انسان مارا گیا یہ سب باتیں سن کر وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کا کیس ہماری لائف میں پہلی بار آیا ہے اور اب یہ ان چاروں کو الگ لگ کمرے میں سلا دیتے ہیں لیکن نوہ اور ایمہ اپنی پاورز سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں یہاں پر نوہ ایمہ کو کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ان سٹونز کو اور میمزی کو یہاں سے چھڑانا ہوگا اب یہ دونوں اپنی پاورز کی مدد سے یہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں سے نکلنے کے بعد یہ اپنی چیزوں کو ڈونڈنے لگتے ہیں جہاں انہیں میمزی تو مل جاتا ہے لیکن ان کے جو پتھر ہوتے ہیں وہ اب ٹوٹ چکے ہیں تب یہاں ایمہ کہتی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس تھوڑے بہت پتھر بچے ہوئے ہیں اور وہ پتھر ہمارے فارم ہاؤس میں ہیں تب یہ لوگ ایک ٹرک کو لے کر اپنے فارم ہاؤس کی طرف جانے لگتے ہیں یہاں ڈرائیونگ بھی نوہ اپنی پاورز کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے لیکن راستے میں ہی ان کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے ادھر ان کے ٹیچر کو دوبارہ سے وہی ڈریم آتا ہے لیکن اس بار اس کے ڈریم میں یہ بات خاص ہوتی ہے کہ اسے کوئی بلا رہا ہوتا ہے اب یہ لوگ نوہ اور ایمہ کو ڈونڈنے نکل جاتے ہیں جہاں انہیں نوہ اور ایمہ مل جاتے ہیں اور اب یہ سبھی فارم ہاؤس کی طرف جانے لگتے ہیں اور وہاں جا کر انہیں پتھر مل جاتے ہیں جس کی مدد سے یہ پورٹل اوپن کر لیتے ہیں یہاں پورٹل میں ایمہ ممزی کو ڈال دیتی ہے اور اب ممزی یہاں پر ٹیلیپورٹ ہونے لگتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر ایمہ کا ہاتھ بھی اس کے بیچ میں فس جاتا ہے اتنی دیر میں ان کے پیرنٹس بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر نوہ اپنے فارم کو وہی سپیس شپ دے دیتا ہے جو کہ اصل میں اسی پورٹل کا جنریٹر ہوتا ہے اور نوہ خود اپنی بہن ایمہ کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنی بہن کو بچا بھی لیتا ہے اور اب ممزی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے یعنی کہ وہ واپس اسی سائنٹس کے پاس پہنچ جالتا ہے اس سائنٹس نے اور بھی بہت سے ٹائز بیجے تھے لیکن یہ ایک ممزی ہی ہوتا ہے جو واپس لوٹ کر آیا تھا اب اس سائنٹس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ سیم ہمارے جیسے ہی سپیشیز یعنی کہ انسان کئی اور بھی رہتے ہیں کیونکہ اے آئی کے ذریعے انہیں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں زمین پر ممزی کے ساتھ کیا کیا ہوا جو فیوچر کے انسان تھے انہیں زمین کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا وہ بس یہی جانتے تھے کہ زمین رہنے کے قابل نہیں ہے اسی وجہ سے انہیں ارتھ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پلینٹ پر جانے کا سوچا لیکن وہاں جا کر انہیں بہت ساری پرابلمز آنے لگی اور اب انہیں ایک ایسا پلینٹ مل چکا ہوتا ہے جہاں پر وہ بغیر سوٹ کے بھی سانس لے سکتے ہیں اور وہ پلینٹ کوئی اور نہیں بلکہ ارتھ ہی ہوتا ہے اور یہ سب کچھ انہیں اسی ارڈیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ ممزی کے ذریعے ہی پتا چلا اس کے بعد ہم اسی ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کہ مووی کے سٹارٹ میں کہانی سنا رہی تھی یہاں وہ ٹیچر سب کو بتاتی ہے کہ اصل میں میں ہی اہمہ ہوں تب یہ سن کر بچے کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی آئی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی کہانی کیسی لگی یہ کمنٹ میں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں